ہائے کوفہ کے لوگوں نے جناب امیر مسلم کو شہید کر دیا پوری دنیا میں تمہارا حق بنتا ہے تم محرم سے پہلے رو تم محرم سے پہلے ماتم کرو اسی ہے کہ تمہارے شہر میں وہ شہزادی رہتی ہے جو محرم سے پہلے اجڑ گئی ہے یہ محرم کے قریب ہو گئے ہیں یہ محرم سے پہلے اجڑ گئی ہے اس نے کربلا میں کیا کیا دیا ہے اس نے چھے بیٹے دیا ہے اس نے سر کی چادر دی اس نے مسلم جیسا شہر دیا تو نہیں رو سکا تو سید بیٹا ہائے کرنا اس نے شامِ غریبہ ایک بیٹی دی ہے جہاں حسین کے بیٹوں کی قبر ہیں وہاں رکیہ کی بیٹی کی قبر بھی ہے تفصیلی شہادت پڑھوں گا بھر زیادہ گزرے بس قریب سے شہادت پڑھنا چاہوں گا چتنے عزدار بیٹھو مات بھی بیٹھو یہ ہے لہور والی ملکہ کا غم مجھے عزتِ عباس کی قسم اتنی بہادر تھی میری سیزادی یہ میری لہور والی شہزادی اتنی بہادر تھی یہ مردوں میں ہوتی تو عباس ہوتی اس کی ایک شجاہ سناؤ یہ اتنی بہادر ہے اس نے آشور والے دن حسین کا ذلجنہ تیار کیا ہے تو نہیں رو سکا میں وجہ پڑھوں حسین بہن کے خیمے سے بہن کو ودا کر کے جب باہر آیا حسین نے دیکھا کہ حسین کا ذلجنہ تیار کھڑا ہے حسین کی آواز آئی نہ میرا غازی نہ میرا اکبر نہ میرا قاسم میرا گھوڑا کس نے تیار کیا ہے اتنا کہنا تھے یا پردے سے عباس کی بہن کی آواز آئی مولا تیری کنیز نے تیار کیا ہے حسین روکے دن رکیہ تجھے کس نے بتایا ہے کہ زین ایسے رکھتے ہیں لجام ایسے ڈالتے ہیں رکاب ایسے پھینکتے ہیں روکے گدی شبِ اشور جب تو بہن کے خیمے میں تھا غازی روتا ہوا میرے خیمے میں آیا روکے گا تو امل بنین کی بیٹی ہے میں امل بنین کا بیٹا ہوں کل ہمارا مولا غریب ہو جائے گا میرے بازو کر جائیں گے میرے حسین کا گھوڑا تیار کر دینا حسین کی آوازہ امام البنین تیری اولاد کی وفا کے صدقے میں نے تیار کی ہے جب مسلم کو زیادہ زیادہ دو منٹ جنہوں نے تابوت لے گیا نا جی بلکل تیاری رکھیں دیڑھ یا دو منٹ کے بعد جنازہ آئے گا جب جنابِ مسلم کو کوفے پہ گرفتار کیا گیا مسلم کی حالت کیا تھی دو منٹ میں نے مانگے ہیں دو منٹ غریب بننا دو منٹ کے لیے غریب بننا حالت کیا تھی مسلم کی اب رو کٹے ہوئے تھے ہونٹ پہ تلوار لگی تھے چہرے پہ نیزوں کی انیوں کے نشان تھے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں مسلم کوفے کے بزار میں داخل ہوا مسلم کی آنکھوں میں لہو چہرے پہ علی والا جلال مسلم کسی سپاہی کو قریب نہیں آنے دے رہا تھا کسی کو دھکا دیتا کسی کو تدکار تھا سپاہی ڈرتے مسلم کے قریب نہیں آ رہے تھے مسلم کے بدن سے لہو جاری تھا اس جلال کے ساتھ عقیل کا بیٹا کوفے کے بزار میں داخل ہوا کوفے کے دروازے پہ کھڑے کے بندے نے مسلم کو آتے ہوئے دیکھا یہ بندہ تھوڑے عرصے بعد وہیں کھڑا تھا اس نے اسی دروازے سے سجاد کو آتے دیکھا سجاد کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی گردر چھکی ہوئی تھی کوئی سجاد کو ادھر کھینستا کوئی سجاد کو ادھر کھینستا یہ شخص سجاد کے قریب گیا رو کے گل گا تھوڑا عرصہ پہلے یہاں سے مسلم گزرا تھا اس کی کردہ نکڑی ہوئی تھی سینہ اس کا تنہ ہوا تھا کوئی اس کے قریب نہیں آ رہا تھا سجاد رو کے دے تو نے انصاف نہیں کیا مسلم اکیل آیا تھا میرے ساتھ علی کی بیٹیاں بغیر چادر کے بغیر برکے کے کوئی کے دروازے پہ جب علی کی بیٹی آئیں آخری لمحہ لینے لگاؤں جب جناب مسلم کو کوئی پہ دارالہمارہ کی چھت پہ لے کے گئے جناب مسلم کی آخری وسیعتیں ان میں سے ایک وسیعت میں نے کوئی میں کرز دینا میری تلوار بیچ کے میرا کرز اتارنا دوسری وسیعت مسلم نے کہا ہو سکے مجھے پانی پھلاؤ ایک سپاہی پانی لے کیا ہے اس نے مسلم کے قریب پانی گیا مسلم نے اپنے موں کا خون اس پانی میں ڈالا پانی کا پیالہ مسلم کے لہو سے بھر گیا مسلم دارالہمارہ کے چھت پہ تھا مسلم نے کوفے کی باہر والی دیوار پہ اس پانی کے پیالے کو مارا پانی باہر والی دیوار پہ گر گیا سپاہی دیکھنے کہا پینہ نہیں تھا مگوائیا کیوں تھا مسلم نے کہا میری مجبوری ہے اب ذہن میں نقشہ رکھنا مسلم نے اپنے لہو والا پانی کوفے کی دیوار پہ پھینکا کوفے کی دیوار پہ مسلم کے لہو کا نشان آگیا مسلم کے خون کے چھنٹے آگئے یہ جملہ سمجھ رہی ہے اب ماتم کی تیاری کرنا ادھر علی کی بیٹیوں کا کافلہ کوفے کے دروازے پہ آیا یا مسلم کی بیٹی کی آواز ایمہ کافلہ روغ ہمیں بابے کی خوشبو آ رہی ہے ایمہ کہیں سے بابے کے خون کی خوشبو آ رہی ہے ابھی علی کی بیٹی نے آنکھیں کھولی تھی عواز ایمہ سلام علیکہ یا بنت رسول اللہ محمد کی بیٹی تجھے میرا سلام ہو زینب کی عواز ایمہ سجار یہ مجھے سلام کس نے کیا عواز ایمہ سر اٹھا وہ دیکھ مسلم کا سر کوفے کے دروازے پہ لٹک رہا ہے علی کی بیٹی نے سر اٹھایا یا لاہور والی رکیہ دور کی آئی روکہ دی علی کی بیٹی مجھے اجازت دے میں مسلم سے کوئی بات کرلوں عواز ایمہ جلدی کر روکل کی چادر کا گلہ نہیں ہے پا مالی کا گلہ نہیں ہے ایک سوال کا جواب دے تیرے ساتھ میرے دو بچے آئے تھے مجھے بتا میرا محمد کہاں ہے مجھے بتا میرا ابراہیم کا اللہ جانے مسلمانوں کو کیا دشمنی تھی محمد کے گھرانے سے ایک ایک کو چن چن کے مار دیا آپ نے اللہ محاصرہ دالبی کے سنہ کیسے دیکھے لوگ سر پیٹ رہی ہیں دیکھے